بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈی کم دینٹل کریم اور میڈی کم پروٹیک کتابوں سے پیش کیا جا رہا ہے جس طرح آپ جانتے ہیں میڈی کم دینٹل کریم یعنی تین پرابلمز ون سلوشن کوئی بھی پرابلم ہو دانتوں کی سلوشن ایک ہی ہے میڈی کم دینٹل کریم ناظرین ہماری اسمائل ہماری مسکراہت ہماری حسی جو ہے ہماری شخصیت میں بہت اہمیت رکھتی ہے جن لوگوں کی مسکراہت اچھی ہوتی ہے جن لوگوں کی سمائل اچھی ہوتی ہے وہ اپنے کسی بھی کام پہ جاتے ہیں اپنے آپ کو جب پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی پرسنالیٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتی ہے پلس آپ کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کی سمائل اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ لوگوں پہ اس کا اچھا اثر پڑتا ہے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو مسکرا کر دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے اور آپ کی مسکراہت میں سب سے امپورٹنٹ چیز یا سب سے اہم چیز آپ کے دانت ہوتے ہیں شاید ہم روزمرہ ز زندگی میں اپنے دانتوں کی اتنی حفاظت نہیں کرتے ہم سوچتے ہیں بس اگر صبح اٹھ کے ایک دفعہ برش کر لیا ہے تو کافی ایک دفعہ کے برش تھے ہم پورے دن پھر پوری رات اور پھر اگلی صبح کے بعد ہم دوبارہ جب صبح آئے گی تو برش کر لیں گے حالانکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں آپ کو کھانا کھانے کے بعد اگر کھانے کے ذرات آپ کے دانتوں میں فس رہے ہیں تو آپ کو برش کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح اگر کچھ لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں ویسے تو تمباکو نوشی بالکل غلط ہے کرنی ہی نہیں چاہیے چاہے پان گھٹکا سگریٹ کسی بھی صورت میں ہو نہیں کرنی چاہیے لیکن جو لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں ان کو اور زیادہ برشنگ کی ضرورت ہوتی ہے پھر بھی کچھ لوگوں کے دانتوں پر سٹینز آ جاتے ہیں جیسے ہم دھبے کہتے ہیں یا پلاہٹ کہتے ہیں یا ہم ٹارٹر کی تیہ کہہ لیں یا براؤن ہو جاتے ہیں جو لوگ پان کھانے والے ہوتے ہیں گھٹکا کھانے والے ہوتے ہیں ان کے دانت براؤن ہو جاتے ہیں کیا سلیوشن ہے یعنی برشنگ کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ دانتوں کی سکیلنگ کرانی ہوتی ہے ان کی صفائی کرانی ہوتی ہے ان کی پالشنگ کرانی ہوتی ہے پھر اگر آپ پراپر برشنگ کرتے ہیں اچھی کیر کرتے ہیں اپنی دانتوں کی تو آپ اس سکیلنگ کو اس پالشنگ کو برقرار رکھتے ہیں آج کے اپنے اس پرگرام میں ہم بات کریں گے دنٹل کلیننگ کے ح والے سے اور پھر اسے مینٹین کی اس طرح رکھا جاتا ہے ان تمام چیزوں پر بات کرنے کی ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ڈینٹسٹ ڈاکٹر کاشف جمال اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنا پرائیویٹ کلینک گلستان جوہر میں بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کئی کلینک جو ہے کلفٹن میں ہے اور ابھی ایشیا کے سب سے بڑے م مال میں ڈاکٹر صاحب کے کلینک کرف جتا ہوا ہے جو کہ کافی زبردست اسٹیٹ آف ڈا آرٹ کلینک ہے یہاں پہ تقریباً تمام فیسلیٹیز موجود ہیں ویلکم دو دو شو ڈاکٹر صاحب تینکیو ری مچ ڈاکٹر صاحب اور تینکیو ری مچ پر ہوا ہے اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ اورال ہیلتھ بھی بیس بیسر ایدی نیچر اور ڈاکٹر صاحب سے قام چھو رہے ہیں اور ہیجین اور ہیجین اگر آپ کی مینٹین رہے گی تو آپ کی دات بھی سہی ہیں آپ کی گمز بھی سہی ہیں اور جتنے بھی آپ کی ٹشیوز ہیں رگارڈنگ چکھ، پیلٹ اور اور چیزیں بھی سہی ہیں اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ بریش آپ دو دفعہ کریں اگر آپ ایک بریشنگ سکپ بھی کر رہے ہیں اگر بہت سے لوگ لنچ نہیں کرتے تو دو دفعہ تو بریش لازمی کریں اور نیم گرم پانی لیوک وارم وارٹر سے کل لیا آپ دن میں تین چار دفعہ کر لیا کریں لیوک وارم وارٹر سے کل لیا وہ جو کہیں بھی آپ اگر کسی آفس میں یا گھر سے صبح کر کے نکلیں شام میں کر لیں اور رات میں کر لیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ جو لیوک وارم وارٹر سے ایک تو ایک کائنڈ آف ایک اچھی تھیرپی بھی ہو جاتی ہے اس کی اور آپ کے جو مطلب اوورال جو ارگانیزم سروایف کر رہے ہوتے ہیں بیکاوز بی فور کیریز وہ بھی تھوڑا سا سپریس ہوتے ہیں اور وہ بھی تھوڑا سا آپ اس سے بھی تھوڑا سا اس کو بائی پاس کرتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتانتا چلوں کہ باہر کے ملکوں میں یہ کونسپٹ ہے کلین یور ٹیتھ آف رہے آفٹر ایوری سکس مونس یعنی ہر چھ مہینے پہ آپ نے اپنے داتوں کی کلیننگ کرانی ہے یہاں اتنا کونسپٹ نہیں ہے مگر یہاں بھی لوگوں کو جن کو پتا ہے وہ یرلی اپنی کلیننگ کرا لیتے ہیں جب آپ کلیننگ کے لیے کسی ڈینٹس کے پاس جاتے ہیں تو دینٹس اس کو ایوالویٹ کرتا ہے میں بھی کوئی ہیڈن کیوٹی یا کوئی بھی ایسا کیریس لیجن جو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے پھر وہ ایکس رے کی بنیاد پہ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ یہ یہ کلیننگ جو اسکیلنگ کہلاتی ہے اسکیلنگ ڈیپ کلیننگ کو ہی کہتے ہیں اور ڈیپ کلیننگ اسکیلنگ ان پالشنگ پالشنگ is a profile axis اور آپ فلورائیٹ ٹریٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد کسی کو اگر سینسٹیویٹی بہت زیادہ ہے تو اس کو ڈی سینسٹائز کرنے کے لیے آپ فلورائیٹ ٹریٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اور یہ ریلیٹیڈ ہے ویڈی سکیلنگ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال ہوتا ہے جو کہ بتا نہیں میتھ ہے یا کیا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بار بار اسکیلنگ کرانے سے دانت گھس جائیں گے کیونکہ ہر اسکیلنگ میں دانتوں کو تھوڑا سا گھسنا پڑتا ہے ان کی سپائی کرنے کے لیے جس طرح زمین کی پولیشنگ ہم کرتے ہیں ماربل کی دو سے جب تک کہ پراپر گھستے نہیں ہیں اس کا اصل کلر نہیں نکلتا تو کیا دانتوں کو بھی گھس کے تھوڑا سا اس کے اوپر کی جو چپنگ ہے وہ کی جاتی ہے دیکھیں بالکل ایسا ہے لوگوں کا کونسپٹ ہے مگر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسکیلنگ کس انسٹرومنٹ سے ہو رہی ہے کس ٹیکنیک سے ہو رہی ہے اور کس ہینڈ سے ہو رہی ہے آفکورس اگر آپ اس کو انسٹرومنٹ کو بروٹلی اس کریں گے اور دانتوں پہ تو تو وہ انیمل کو ڈسٹرک کرے گا اس کے طریقے کار ہوتے ہیں ریکمینڈڈ ایکسپرینس ڈینٹس جب اسکیلنگ کرتا ہے تو انیمل کو بچا کے کرتا ہے اور اس میں اسٹرومنٹس بھی ہوتے ہیں کہ کونسے اسٹرومنٹس ہیں کونسی ٹیپس ہیں ڈیفرینٹ ٹیپس ہیں جو آپ کے دانتوں کو کلین کرتی ہیں تو بہت سے لوگوں کے ایکسپرینسز ہیں مگر ہمارے پاس آگر اگر کلینک میں کوئی یہ سوال کرتا ہے تو ہم اس کو گائیڈ بھی کرتے ہیں بتاتے بھی ہیں دکھاتے بھی ہیں کہ یہ اس طریقے سے یہ سلسلہ ہے اچھے دانتوں کو جو کلیننگ کی جاتی ہے وہ صرف باہری حصے پہ کی جاتی ہے نہیں اندر سے ہر طرف سے اسکیلنگ بیسیکلی ڈیپ کلیننگ جو ہوتی ہے وہ انفراجنجائیول بھی ہوتی ہے یعنی کہ گمز کے اندر کو جتنے ٹاٹر کیلکولیس ڈیپوزیشن ہے اس کو وہ ٹپ جو ہے وہ اس کو سارے ضررات کو ساری گندگی کو باہر نکال دیتی ہے تھوڑی سی بلیڈنگ بھی ہوتی ہے مگر اس بلیڈنگ کا ہونا اچھا ہے وہ سارے ریسیڈوز جو ہے وائپ آؤٹ ہو رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں خراب چیز نکل رہی ہوتی ہے اور ہیلڈی گمز ہو جاتے ہیں ورنہ وہ گمز سوئلن گمز کی شکایت کہ اگر اوپر اوپر آپ نے دانت صاف کر دی ہیں اس لیے جو لوگ سکیلنگ کرائیں آپ کے پروگرام کے توست سے بتا رہا ہوں وہ اپنی ڈیپ کلیننگ ضرور کرائے کرے تھوڑی سی وقتی چند منٹوں کے لیے تکلیف ضرور ہوگی مگر اس میں بھی اگر بہت زیادہ کوئی سنسیٹیف پیشنٹ ہوتا ہے تو ڈینڈیسٹ اس کو انیسٹیٹائز کر کے پھر نم کر کے سپری کر کے سکیلنگ کریں ایک بات اپنے پروگرام کے توست سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو لوگ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پروگرام دیکھ کے آپ سے رجوع کرتے ہیں سکیلنگ کے لیے یا ایسے ٹیٹمنٹس کے لیے جو کہ داتوں کی کلینلینس کے لیے ہوتے ہیں تو کوئی ان کو آفر دے سکتے ہیں کوئی ڈسکاونٹ آفر کوئی ایسی چیز جو کپیٹل ٹی وی اور رائز ان شاہن پاکستان کی ویورز آویل کر سکتے ہیں الحمدللہ آپ کو پتا ہے ڈاک ساب ایف بین پریکٹیزنگ سنس آل موست 18 years تو میرے دورز تو کلینک کے ہر کلینک جہاں جہاں میرے سیٹ اپس ہیں کلیفٹن گلستان جہور لکی ون مال اور ڈیفنس میں جہاں جہاں بھی سیٹ اپس ہیں وہاں پر تو میرے دورز آر اوپن فور ایفری بیڈی اس پروگرام کے توصت سے اگر کوئی مجھے بتائے گا کہ اس پروگرام کے توصت سے آپ کا ایک پروگرام دیکھا ہے تو اس کو اس ٹرچ 30% آف دے دوں گا سب رتزی مگر اس پر آپ کا نام لینا بھی ضروری ہے جو لوگ ہمارے اس پروگرام کا ریفرنس دیں گے رائز ان شائن پاکستان کا تو پھر ڈاکٹر کاشف جمال جو ہے نا یہ 30% اینی آوٹلیٹ ڈسکاونٹ دیں گے اینی آوٹلیٹ چاہے گلستان جوہر ہو کلیفٹن ہو ڈیفنس ہو یا لکی بن مال ہو کہیں پہ بھی آپ جائیں گے تو ڈاکٹر صاحب وہ آپ کو 30% ڈسکاونٹ دینے کے لیے تیار ہیں حجر راکٹ صاحب آپ سے مزید گفتگو کریں گے یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب سکیلنگ اور یہ تمام چیزیں کلیننگ پروسیجرز کیے جاتے ہیں اس کے بعد ان کو مینٹین کیسے رکھا جاتا ہے اور مطلب کس طرح سے برشنگ کر کے اور ٹوٹ پیسٹ کے استعمال سے ان کو مینٹین رکھا جاتا ہے پوست کیا رسکی کے یہ تمام باتیں آپ سے کریں گے چھوڑا سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت ناظر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے کا دیکھتے رہیے رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان رائز ان شائن پاکستان بیورز ویلکم باک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کی بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام میڈیک ایم ڈینٹل کریم کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ تین پرابلمز ون سیلیوشن یعنی آپ کے دانتوں کی دس پرابلمز کا علاج صرف ایک میڈیک ایم ڈینٹل کریم پہ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے مشہور و معروف ڈینٹس ڈاکٹر کاشف جمال جن سے ہم ڈسکس کر رہے تھے اسکیلنگ کے حوالے سے ڈیپ کلیننگ کے حوالے سے دانتوں کی اسکیلنگ کیس طرح کی جاتی ہے ڈیپ کلیننگ کیس طرح کی جاتی ہے اب اگر کسی کی ڈیپ کلیننگ کر لی گئی ہے اسکیلنگ ہو گئی ہے تو اب وہ اسے ایک لمبے عرصے کے لیے مینٹین کیسے رکھ سکتا ہے کیونکہ دانت بڑی سنسیٹیف سی چیز ہیں دیکھنے میں بڑے روبست یا ٹف لگتے ہیں لیکن اگر ان کی کیر نہیں کی جاتی تو فوراں ہی ان پہ پارٹیکلز ڈپاؤزٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ ایک دن یا دو دن برش نہ کریں تو آپ کے دانتوں میں پلاہٹ آنے شروع ہو جائے گی آپ تین دن چار دن برش نہیں کریں گے تو براؤنش ہونے شروع ہو جائیں گے اور جو جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں جہاں جہاں آپ کی دانتوں میں نمی رہتی ہے وہاں پہ دھبے آنے شروع ہو جائیں گے روکٹ صاحب ایک تو ریزرلٹس بڑے جلدی آتے ہیں اتنے ہی جلدی دانت گندے بھی ہوتے ہیں تو اگر کوئی شخص آپ سے سکیلنگ یا ڈیپ کلننگ کراتا ہے اس کے بڑے چمکتے ہوئے دانت نکل آتے ہیں ان دانتوں کو لمبے عرصے تک یعنی چھ مہینے تک کے لیے یا سال کے لیے اس کو مینٹین کیسے کیا جا سکتا ہے پراپر برشنگ سے دیکھیں ڈاکٹ صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹوتھ برش جب کر رہے ہیں اپنے گھر میں اور آپ نے پروفیشنل کلننگ کرائی اس کو یہاں سے لے کے چلتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سٹینس ریموو ہو گیا ٹارٹر پلاک ریموو ہو گیا تو دانتیں اپنی شکل میں آ گیا اچھا اب یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے سکیلنگ کرائی کتنے دن بعد ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پانچ سال سے تو ہم نے سکیلنگ ہی نہیں کرائی ہم نے تو فرسٹ ٹائم کرائی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایئرلی کراتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دو سال پہ تو اس کے بعد جب شکل نکل کے آتی ہے تو پوسٹ انسٹرکشنز میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں یہ ہماری ٹیم یہ دیتی ہے کہ آپ نے اپنے داتوں کو منٹین کرنے کے لیے برشنگ ٹیکنیک پہ بہت غور کرنا ہے جو آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پچھلے پرگرام میں بھی بتائی تھی برشنگ ٹیکنیک اور ایک آپ نے کرنی کس طریقے سے اور کس جگہوں پہ آپ نے اس کو صاف رکھنا ہے ماؤت واش کون سا یوز کرنا ہے کتنے ٹائم یوز کرنا ہے اورال ہائیجین کو کس طرح آپ نے مینٹین کرنا ہے اور اگر آپ ہیوی سموکرز ہیں تو سموکرز کے لیے آپ آفکورس سب لوگ سموکنگ چھوڑ نہیں دیتے ہماری ایڈوائز تو یہ ہی ہوتی ہے کہ قویٹ دائی سموکنگ مگر موسٹ اپ دا پیپل آر نوٹ ڈوئنگ تو اس کے لیے ایک سموکنگ گارڈ آتا ہے جو دیورنگ دے سموکنگ آپ اپنے سرفیس پہ دانتوں کی سرفیس کے لیے وہ ہوتا ہے وہ آپ پہن کر سموکنگ کر سکتے ہیں اور ہاں ملکہ بھی دانتوں کے اوپر لگ جاتے ہیں جی ہاں دانتوں آپ سموکنگ کر سکتے ہیں اور نکوٹین ڈیپاوزٹ اس میں مطلب سمجھئے فائف تو ٹین پرسنٹ ڈیپاوزٹ ہوتا ہے انسٹیڈ آف ہونگ نائنٹی پرسنٹ آپ کا نہیں ہو رہا ہوتا تو بہتر یہ ہے ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں اگر آپ ایکسیسیو بیٹل نٹ یا بیٹل لیف چیوے رہے ہیں یعنی پان اور چھالیا بہت زیادہ کھاتے ہیں تو ان کو ہم بولتے ہیں کہ آپ اگر پان چھالیا تو فوراں ہی چھوڑ دیں کیونکہ پان چھالیا صرف دانت خراب نہیں کرتے اوورال ایک اوہ سف کی کنڈیشن بھی کی طرف آپ آ جاتے ہیں اور یہ وہ اسٹیج ہے جو آپ کی ایک منیمم ایک جو جب آپ علامت ہے یعنی کہ ہلکہ ہلکہ آپ کے موں میں درد ہوتا ہے مسکولر پینٹ شروع ہوتا ہے کوئی بھی کھائیں اگدم سے آپ کو درد شروع ہوتا ہے پھر آپ ڈینٹس کے پاس جاتے ہیں ایک سرے کی بنیاد پہ اور کلینکل ایگزیمنیشن کی بنیاد پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پیشنٹ کو اس کے لئے اس کے لئے اس کا لازمی پان اور چھالیا اس کو چھوڑنا پڑے گا یا گھٹکا جو بھی کھا رہا ہے مگر بہرحال ہمارے پاس جو لوگ ریپورٹ ہوتے ہیں پرائیوٹس کلینک میں گھٹکے کے تو کم لوگ ہوتے ہیں مگر پان اور چھالیا کے بہت لوگ ہوتے ہیں اس میں داتوں میں اٹریجن بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے داتوں میں لائنس بہت زیادہ عجیب سی پڑ جاتی ہیں جو سفائی سے بھی نہیں جاتی ہیں تو آپ میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ پان اور چھالیا کے اگر آپ ایکسیسیف سیوئرس ہیں تو کوشش کریں اس کو چھوڑ دیں سگریٹ کو بھی آپ کو چھوڑنا چاہیے مگر سگریٹ کے لئے پھر بھی ہم پریونٹیو میجرز یہ کر سکتے ہیں کہ ہم دیورنگ دے سموکنگ آپ کو وہ پلیٹ آپ پہن کر اپنی سموک کر سکتے ہیں مگر بہرحال نقصان دے تو سموکنگ اپنی جگہ ہے بالکل بالکل آچھا یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ دن میں دو دفعہ ایسے لوگ جو کہ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں چوکلٹز زیادہ کھاتے ہیں ان کو کیا دو دفعہ سے زیادہ دفعہ بھی بریش کر لینا چاہیے اگر انہیں فیل ہو رہا ہے انہوں نے چوکلٹ کھائی ہے یا کوئی ایسا میل لیا ہے جس سے کہ دانتوں میں اکثر گوشت پھس جاتا ہے خاص طور پر بیف اور مٹن جو ہے وہ کافی دانتوں میں پھستا ہے جو دانتوں میں تو اس میں یعنی ایک تو برشنگ دوسرے فلوس اس کے بارے میں دیکھیں دانتوں میں جو گیپ آتا ہے نا ڈاک صاحب وہ دانتوں میں گیپ آتا ہے جنجیول ریسیشن کی وجہ سے اور بون لوس کی وجہ سے گمس نیچے جانا شروع ہو جاتے ہیں اور دانت اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور روٹس جو ہیں وہ ریزورف ہونا شروع ہو جاتی ہے ایکسسیف اگر آپ یوز کرتے ہیں وہی پانچ چالیا کوئی بھی ایسی چیز تو اس سے آپ کے دانت گسنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں جب گستے ہیں تو روٹس بھی ساتھ ساتھ تھوڑی چی ریزورفشن کی طرف آتی ہے اور گمس بھی نیچے جاتے ہیں اس ساری چیزیں جو انٹر لنک ہیں اب آپ اسکیلنگ کے لیے جاتے ہیں اور وہ جب ڈیپ اسکیلنگ کرتا ہے تو وہ مسہودوں کو تھوڑی بہت مضبوطی دے دیتا ہے لوگوں کو ایک کانسپٹ یہ بناوا ہے کہ بہت زیادہ دانت صاف کروانے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں جبکہ اچھی کلیننگ کروانے سے دانت کمزور نہیں مضبوط ہو جاتے ہیں مضبوط ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ انٹیکٹ ہو جاتے ہیں اپنی بون اور گمس کے ساتھ یہ میں انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کو اور آپ کو ہم یہاں پر دکھائیں گے بھی کہ کس طرح اسکیلنگ کے دوران کیا اچھے اثرات پڑتے ہیں گمس پہ اور دوسری چیز یہ جو دانتوں میں گیپ آ جاتا ہے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ اسپیس منٹینر لگوا سکتے ہیں کراؤننگ کروا سکتے ہیں اور گیپ بہرال نہیں ہونا چاہیے کانے کا نہیں پھسنا کانے کا پھسنا سہی نہیں ہے دانتوں کے لیے کیونکہ وہ کھریز ڈیبلپ کرتے ہیں اور پھر آپ کانات ٹریٹمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے جیسے روٹ کنال ٹریٹمنٹ کہتے ہیں تو اسے وائٹ کرنا چاہیے اور اجی صرف فلورائیڈ کا کیا کام ہوتا ہے سر فلورائیڈ بیسیکلی ڈی سنسٹائز کر دیتا ہے جو سنسٹیوٹی بہت زیادہ کسی کو ہوتی ہے وہ فلورائیڈ ٹریٹمنٹ سے تھوڑے حد تک کم ہو جاتی ہے آپ کی سنسٹیوٹی اور سنسٹیوٹی جب آپ کی کم ہو جاتی ہے تو جاہر سی بات ہے آپ پھر آرام سے سکیلنگ کر سکتے ہیں آپ سکیلنگ کے بعد بیسیکلی سکیلنگ کے بعد فلورائیڈ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور سکیلنگ کے بعد ہم لوگ مطلب انٹی سنسٹیوٹ پیس بھی پریسکرائب کرتے ہیں اور فلورائیڈ ٹوٹ پیس بھی پلورائیڈ کرتے ہیں مگر فلورائیڈ ٹوٹ پیسٹ کا ہونا اس لیے بہت ضروری ہے کہ سکیلنگ کے فوراں بعد پانچ دس دن تک اکسر لوگ کو سنسٹیوٹی ڈیبلپ رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ دانت بہت اصساس ہو گئے ہیں بہت تھنڈا گرم لگ رہا ہے یہ میں نے کیوں کرا لیا تو بہتر ہے آپ ایٹ سائٹ آف دہ کلینکی آفٹر سکیلنگ اس کا فلورائیڈ ٹریٹمنٹ بھی کر دیں بہت سی کنڈیشن لیکن یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ جب ہم سکیلنگ اور یہ تمام چیزے ٹریٹمنٹ دے دیں تو پھر میڈیگیم ڈینٹل کریم سے ان سے کہیں کہ آپ اسے برشنگ کریں تو آرٹومیٹک ڈیسنسٹائز ہو جائیں گے دانتو تھنڈا گرم لگنا جو ہے وہ کم ہو جائے کم ہو جائے گا کیونکہ ان کا ایک بہت اچھا کمبینیشن کے ساتھ ایک ٹوٹھ پیسٹ ہے جو ان کا اور ان کا اب ایک پروٹیک جو میڈیگیم کا ہے اس کو میں نے کچھ پیشنٹس میں ایکسپیرینس کیا ہے جس میں اچھا ہے اور دوسری بات یہ کہ اب میڈیگیم ڈینٹل کریم والے جو ہیں میں نے اگر ان کی ریسرچ اب بہت ہی ریسرچ کے ساتھ یہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے اور مطلب اس میں ریسرچ بیسٹ اور کافی کالیفائیڈ لوگ انوالو ہیں ان کی پروڈکشن میں ٹوٹھ پیسٹ کی پروڈکشن میں اچھا اچھے سر یہ بھی بتائیے گا جیسے برشنگ ٹیکنیک سا آپ نے بتائی تھی کہ زیادہ انکریج یہ کیا جاتا ہے کہ ورٹیکل برشنگ کی جائے خاص طور پر فرنٹ انسٹیڈ آف ہوریزونٹل انسٹیڈ آف فور انٹیریر ٹی سامنے کے دعاتوں کے لیے سامنے کے جتنے دعات ہیں یعنی آپ کے انسائزرز تک جی ہاں کینائنز تک کینائنز تک اس کے بعد یعنی انسائزرز اور کینائنز جو ہے نا اس کی جو ہے وہ ورٹیکل اس کی مومنٹ ہونی چاہیے ٹوٹھ برش کی اور پھر باقی جو ہے آپ ہوریزونٹل اور پھر اکلوجل پیمہ ہے انشاءاللہ آپ کو نیکس ٹائم آپ کو دکھائیں گے ڈیمانسٹریٹ بھی کریں گے اس کو کہ کس طریقے سے برشنگ ٹیکنک جی لوگیں فلوس کا بڑا رول ہے آپ کو پتا ہے جب ہم بات کر رہے ہیں کھانا فسنے کی سر ففٹی پرسنٹ کہتے ہیں کہ سرفیس آپ کی جو ہے نا دانتوں کی وہ فلوس سے صاف ہوتی ہے انٹر دنٹل سپیسز بلکل ہوتی ہے اور بہت سی جگہوں پہ جہاں ٹوٹپک نہیں پہنچتا وہاں دھاگا پہنچ جاتا ہے فلوس بسیکلی ایک دھاگا ہی ہے دھاگا ہے سر جیسے ہم ویکس ٹرگر ہو تو زیادہ اچھا ہے وہ پہ ڈیمیج نہیں کرتا وہ ایزلی ویکس ٹرگ ہوتی ہے ان ویکس ٹرگ ہوتی ہے تو کچھ کنڈیشنز میں ہمیں ویکس ٹرگ رکمنٹ کرنی پڑتی ہے پیشنٹس کو اچھا اس سے بہتری رہتی ہے خلال جیسے ہم کہتے ہیں ہاں خلال بھی کر سکتے ہیں بیسیکلی انٹر آکزلیری ایٹ کے لیے تو جو اچھی چیز ہے وہ انٹر دنٹل بریشز جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سرفیس خراب بھی نہیں کرتے اور وہ ریکمینڈڈ ہوتے ہیں تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا کھانا مانا بہت زیادہ پھس جائے تو یوکین یوز دہ انٹر دنٹل بریشز جن لوگوں نے بریشز یا بریجز لگوائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے نخلی دانت ان کے لیے بڑا آئی ڈیا لائی ہے اچھا ان کے لیے اچھے جن لوگوں کے دانتوں میں کیوٹیز ہو جاتی ہیں اسے دانتوں میں کیڑا لگ جانا سراخ ہو جانا تو کیا پھر ان کی فیلنگ کر دی جاتی ہے یا دانت الٹیمیٹلی چینج کرنا پڑتے ہیں اگر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ پیشنٹ کس کیوٹی کتنے کیوٹی کتنی کیوٹی کے ساتھ آیا ہے اگر کیوٹیشن اس کی ہم بڑھا کر اس کو ڈیپ کیوٹی کو پورا پریپیر کر دیتے ہیں لائننگ دے کے فیلنگ کر دیتے ہیں پھر تو صحیح اگر کیوٹی بہت ڈیپ ہے تو پھر روٹ کنال لازمی کرنی پڑتی ہے پھر فیلنگ کرنے سے اور درد بڑھ جاتا ہے تو اس میں مریض کا زہر سی بات ایک پوائنٹ اف یو ہے کہ جی فیلنگ کر دیں تو اس کو ایک کالیفائیڈ یا ایک پروفیشنل اپنے طریقے سے بتاتا ہے ایک سرے کی بنیاد پہ کہ جی آپ کی فیلنگ نہیں ہوگی آپ کا فکریٹمنٹ ہوگا ادر وائز آپ دانت کے درد میں ہی مبتلہ رہے ہیں سر اس پہ ہم مزید آپ سے ڈیٹیل سے بات کریں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپیک ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دانتوں میں کیوٹی ہو گئی تو بس فیلنگ کرانے سے جان چھوٹ جائے گی نہیں ایسا نہیں فیلنگ سے درد ہو جاتا یہ سر میں نے اکثر پیشنٹ نے دیکھا اس پہ آپ سے مزید بات کریں کہ کہیں نہ جائے گے چھوٹا سا وقت ہے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد دیکھتے رہی ہے رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان ملکم بیک ویورز آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ڈینٹسٹ ڈاکٹر کاشف جمال جن سے آج ہم بات کر رہے ہیں دانتوں کے حوالے سے دانتوں کی کیوٹیز کے حوالے سے سکیلنگ کے حوالے سے ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ پروگرام میڈی کم دینٹل کریم اور میڈی کم پرو ٹیک کتاب ان سے پیش کیا جا رہا ہے میڈی کم دینٹل کریم جن کا یہ کہنا ہے کہ 10 پرابلمز 1 سلیوشن یعنی دانتوں کی دس مشکلات کا علاج صرف ایک میڈی کم دینٹل کریم میں ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی دانتوں میں کیوٹیز کے حوالے سے اور آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی ڈیپ کیوٹی ہے اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ فلنگ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی تو پھر روٹ کینال کرنی پڑتی ہے اگر روٹ کینال نہیں کریں گے اور اس کی جگہ فلنگ کی جائے گی تو دانت میں درد شروع ہو جائے گا پھر یہ طرح تفصیل سے explain کر دیجئے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے ایک مائنر ایک پتلہ سراخ کے ساتھ کے دانتوں میں خانہ پھس جاتا ہے ہلکی سی کیوٹی آپ کو بھی نظر آ رہی ہوتی ہے ultimately وہ بہت ڈیپ ہوتی ہے وہ نیچے سے کیڑا جو ہے basically distil اندر کی سطح سے لگنا شروع ہوتا ہے جو لگتے لگتے اوپر تک آ جاتا ہے اور مریض کو نہیں پتا لگتا کیونکہ یہ ہیڈن کیریز ہوتی ہیں اس کے بعد جب آپ مریض کو پورا ایکسریے لے کے سمجھاتے ہیں اور دانتوں کے اندر آپ کو پتا ہے دانت کو اللہ تعالی نے جس طرح ڈیوائٹ کیا ہے انیمل ڈینٹین اور پلپ پلپ is the nerve region اب وہ نرف کو جب ٹیچ کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ علاج نہیں رہتا انٹیل اور انلیس کہ آپ کچھ ٹوٹکا کر لیں کچھ دبا لیں اسپرین دبا لیں لونگ دبا لیں یا اور بھی جو لوگ بتاتے ہیں مگر ultimately treatment ہی اس کا حل ہے پروپر treatment لیں اس کے بعد پھر ہم جب مریض کو بتاتے ہیں کہ آپ کا روٹ کنال ہوگا روٹ کنال treatment کرتے ہیں سڑی بھی نرف کو ریموو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پہ اس crown کا بھی لگنا ضروری ہے اگر ہم صرف روٹ کنال کرا لیں گے اور crown نہیں لگائیں گے تو دانت آپ کا 99% fracture ہو جائے گا تو منڈیٹری ہے after root کنال you should have a crown تو اس طرح اور treatment بھی ہیں کہ اگر آپ اور دانتوں کا treatment کر رہے ہیں تو ہر دانتوں پہ crown لگائیں گے ایسے نہیں اس کو آپ چھوڑ سکتے کہ آپ صرف اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری traveling ہے یا بھی نہیں لگا سکتے کچھ affordability issue ہے کہ جی بعد میں لگا لیں گا مگر ہم ان کو آگاہ کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ crown لگنا بہت ضروری ہے it's mandatory اس کے لئے آپ بریجز بھی لگا جاتے ہیں اگر دو دین دانت گر رہے ہو تو پھر یا ہل رہے ہو تو پھر ان سارے دانت ہلتے ہوئے دانت کو تو پہلے ہم کوشش کرتے ہیں splinting اور scaling کی مدد سے set کرنے کے لئے اگر وہ بہت زیادہ ہلنے تو نکال کے بالکل بریجن کی طرف جاتے ہیں اور دوسرا آپشان ہے امپلانٹ کا ہے اس پہ تو ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے جو ہم کریں گے ان فیوچر کے امپلانٹس بسیکلی ہیں کیا امپلانٹ ایک الگ سائنس ہے فور missing teeth مگر امپلانٹ لگایا جا سکتے ہیں بریج جو ہوتا ہے وہ missing teeth کو کر کے آپ پروپر بریج لگا سکتے ہیں it's a recommended internationally recommended treatment اور یہ بہتر ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ دانت بھی مضبوط ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر ناظرین آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ دانتوں جس طرح لوگوں میں اتحاد ہوتا ہے سات رہنے میں اسی طرح دانتوں کا بھی اتحاد بہت ضروری ہے یہ سارے دانت جب لائن سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی سپورٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ دانتوں کا کام بڑا ہی محنت طلب کام ہے یہ ان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے ورنہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں اگر صحیح تیری خواہ چبایا نہیں جائے گا تو اگر اس کی سرفیس یعنی ظاہر سی بات ہے آپ ایک نوالہ کھا رہے ہیں تو اس کو اس طرح چبا لیا جاتا ہے کہ اس کا سرفیس ایریا بڑھ جائے تاکہ آپ کے میدے میں جا کے وہ پروپر حضم ہو سکے اسی لئے جو لوگ پروپر چوئنگ نہیں کرتے کھانے کی پروپر ماسٹیکیشن نہیں کرتے اس کی وجہ سے انہیں بدھز بھی رہتی ہے پیٹ کا پھولنا گیس کا ہو جانا پیٹ کا خراب ہو جانا یہ تمام وہ بیماریاں ہیں جو کہ کھانا صحیح طرح سے نا چبانی کی وجہ سے ہوتی ہیں تو دانتوں کے اسی لئے آپس میں اگر کھلا آ جاتی ہے یا کوئی ایک دانت مس ہو جاتا ہے تو اسے پر کرنا بہت ضروری ہے ورنہ باقی سارے دانت جو ہیں آپ اس میں گیپ ہو جاتا ہے انٹردینٹل سپیسز اگر بہت زیادہ ہو تو پیریڈونٹل لگامنٹ سب سے زیادہ الاسٹک سٹی شو کرتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اس کے بعد جو اس کے نیچے بون ہوتی ہے وہ ریزورپ ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ نے بہت اچھی بات کی اگر یہ انٹیکٹ رہتے ہیں تو آپ کے سارے دانتوں کو سپورٹ دیتے ہیں اور میسٹیکیشن اس ویری امپورٹنٹ جب آپ چوئنگ کرتے ہیں اور کھانا پروپرلی آپ چوا کے جب آپ نیچے لے کر جاتے ہیں تو جب وہ ڈائیجیسٹ ہوتا ہے تو ڈائیجیسٹن کے بعد جو ہارمون سکریٹ ہوتا ہے ڈائیجیسٹن کے بعد وہ انسولین بناتا ہے اور انسولین آپ کو پتا ہے ہماری باڈی کے لیے کتنی ضروری ہے تو ڈائیبیٹک پیشنٹ سے بھی اس سے تھوڑی سی اگر آپ اجازت دے میں بات کرلوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دانت ہم نہیں لگوا رہے ہیں ہماری شکر بڑی بھی ہے یا ہم تو ڈائیبیٹک ہیں پلیز 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 ضرور جائیں کسی بھی ڈینٹس کے پاس اور اپنے دانت لگوا ہے اپنی ڈوز ایڈجسٹ کرے گا آپ کا ڈینٹس پروپر آپ کو ٹریٹ کرے گا اور آپ کے دانت لگائے گا یہ بہت ضروری ہے میرے بہت سے ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں جو پہلے ڈڈرتے تھے ماشاءاللہ they are satisfied hundreds of patients جو میرے پاس آتے ہیں اور ہم انہیں ٹریٹ کرتے ہیں ہم نے تو امپلانٹس بھی کیے میں فکس دانت لگائے میں یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اورال ہائیجین کیسی ہے مگر اگر آپ اسی اس میں ڈر میں رہیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ڈائیبیٹک ہیں تو ڈائیبیٹک ہیں تو ڈائیبیٹولوجس سے اور آفکورس لینک بھی ہوں گے وہ بھی آپ کو مشورہ دے گا کہ آپ اپنے دہات لگائیں کیونکہ قولیٹی آف لائف امپروف کریں آپ سب سے پہلے اپنی ڈائیبیٹیس کیلے ڈائیبیٹیس کیلے آجے سر باہر کی ممالک میں ہر شخص کا ایک ڈینٹس ہوتا ہے اور شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کا ڈینٹس نہ ہو ہمارے یہ کونسپٹ نہیں ہے ہم ایک ٹریٹمنٹ کہیں سے جا کے کرا لیں گے کوئی اور سے جا کے ہم کلیننگ کرا لیں گے بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو پوری پوری عمر گزر جاتی ہے کبھی ڈینٹس کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب جہاں جن ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں ڈینٹسٹری موسٹ میں سٹارٹ ہوئی ہے دو سو سال دیر سو سال پہلے سے لوگ جا رہے ہیں اور ریگولر جا رہے ہیں ان کو پتا ہے ڈینٹس کا یہاں ہمارے جو صحیح معنو میں اوڈنس آئی ہے انشاءاللہ آتے آتے آئے گے آپ جیسے لوگ جب پڑے لکھے لوگ پروگرام کریں گے ٹی وی پہ ریڈیو پہ ڈیفرنٹ میڈیم کے تھروں سیمینارز ہوں گے اورل ہیلتھ ڈے منایا جائے گا ڈیفرنٹ جگہوں پہ ایکزیبیشنز ہوں گے بتایا جائے گا لوگوں کو ڈینٹل کالجز جتنے یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ لڑکے لڑکیاں ایک سیمینارز کریں گے جو کہ ہوتی ہے میں اکثر کالجز میں جا کے بھی لیکچر دیتا ہوں یونیورسٹی میں جا کے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم نے گریجویٹ کیا آپ کو پتا ہوگا اس فقط اتنا اوڈنس اور کونسپٹ نہیں تھا مگر اب الحمدللہ زیادہ کالجز ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کے اوڈنس بھی بہت زیادہ آرہی ہے ان کی فیملیز سے فیملیز پھر اس کی فیملیز سے فیملیز یہ ٹرانسفورم ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے مگر لازمی جو لوگ پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنا ڈینٹسٹ ایک ضرور منتخب کریں اپنے علاقے کا ڈینٹسٹ منتخب کریں کہیں کا بھی ڈینٹسٹ منتخب کریں اپنا ایک کالیفائیڈ جو آپ کے ڈینٹل ایشوز آپ کی فیملی کے ڈینٹل ایشوز کو ریجسٹرٹ کر سکے اس کو اکنالیج کر سکے اور پھر اس کو ٹریٹ کر سکے آجا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائی گا لوگوں کی موں سے سمیل آتی ہے ٹھیک ہے it's called helitosis جی سر تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے یہ پائیوریا کی وجہ سے یعنی یہ جو آپ کے گمز ہوتے ہیں ان میں جو پس آ جاتا ہے اس کی وجہ سے آتی ہے دانتوں کی گندے ہونے کی وجہ سے آتی ہے ان کا صاف نہ ہونا ان کا ہلتے رہنا اس کے بعد کوئی بھی باڈی میں انفیکشن ہے آپ کے موہ میں اورل ہائیجین آپ کے موت ہے نہیں انفیکشن کوئی بھی گمز کا انفیکشن پری اپیکل لیجن ہے ہونا آپ کے پیٹ میں کوئی بھی انفیکشن ہے آپ کے موہ سے سمیل آئی گی ایسی ڈی ٹی بہت زیادہ رہتی ہے اگر کسی کو موہ سے سمیل آئی گی اس کے علاوہ کسی کو اسو فگس یا ٹانسلائٹس کی سیویر ایشو ہے اس کے موہ سے سمیل آئی گی یہ سارے ریلیٹڈ ہیں انفیکشن میں سمیل آئی گی آپ کو سیویر سائنوسائٹس میں سمیل آئی گی یہ سارے ریلیٹڈ ہیں آپ کو پتا ہے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر آپ کا کوئی ایمپیکشن ہے اور کوئی آپ کا ایسا سیویر ایمپیکشن ایمپیکٹڈ ٹوث ہے وزڈم ایمپیکٹڈ ٹوث میں بات کرو انفیکشن نہیں ایمپیکٹڈ ٹوث اور وہ ایک انفیکشن کی طرف چلا گیا ہے تو آپ کے سائنس کی جو لائننگ ہوتی ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہے تو اس لیے اگر آپ کو اخل داروں کا مسئلہ ہے وزڈم کی ایمپیکشن سار اسی طرح کبھی کسی کو سائنوسائٹس ہوتا ہے جسے ہم نزلہ جم جانا کہتے ہیں اس صورت میں دانتوں دک میں درد ہو جاتا ہے جی ہاں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کی بی ڈی آرز ہوتی ہیں سڑیوی جڑے پڑیوی ہوتی ہیں موں میں کرانک بی ڈی آرز اس کی وجہ سے بھی سائنوسائٹس ڈیولپ ہو سکتا ہے اور جو سائنوسائٹس کے ویسے ہی پیشنٹس ہیں ان کو بھی اپنی اورل ہائیجین کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور اسٹیم انیلیشن اس کا بیسٹ طریقہ کار ہے کہ آپ وہ لے لیں آفٹر ڈینٹل ٹریٹمنٹ وہ لیتے رہے تو آپ کا سائنوس سیٹ رہتا ہے اچھا یعنی اب اگر کسی کو کوئی آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ میری موہ کی سمیل کا علاج کریں تو پھر اس کے لیے تمام چیزیں دیکھنی پڑتے ہیں دیکھنی پڑتی ہیں پھر اسکیلنگ کرنی پڑتی ہیں ماؤت واشیز اسپیشل میں تو کمپاؤنڈ بھی کرواتا ہوں ماؤت واشیز مطلب مطلب کمپاؤنڈ فارمیسی اس میں یادی کلوراہکزیڈین ماؤت واش میں ہونا ضروری ہے ہاں وہ تو ہے مگر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں خلورائیڈین کلوراہکزیڈین ہے گر ہو تو پھر کافیہ تک بھی تر انٹی ہلیسٹوزز کی پوری فارمیلیشن ہے جو کر کے میں پیشنٹس کو پروائیٹ کرتا ہوں اور اس کے بہت اچھے ریزولٹس ہیں اچھا ماؤت واش کتنی دیر تک اثر کرتا رہتا ہے ماؤت واش کرنا چاہیے سات پانچ چار سے پانچ منٹ تک آپ کو تین چار دفعہ موہ میں ماؤت واش کی رنسنگ کرنی چاہیے گرگل آپ ماؤت واش سے نہیں کر سکتے اور ماؤت واش کے جو افیکٹ رہتا ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے رہتا ہے تو آپ اپنے آفس میں بھی ماؤت واش رکھ سکتے ہیں یعنی ہم نے برشنگ کر لی اس کے بعد ہم چاہیں تو ماؤت واش آپ بائک پر یوز کر رہے ہیں یہ تو ایک چھوٹی سی بوٹل ہے آپ بوٹل میں ماؤت واش کریں یہ ایک آپ سے کلیر کٹ کہہ لیوانا چاہوں گا یعنی اپنی برشنگ اور ٹوٹ پیسٹ کلیننگ آپ برشنگ سے کریں گے یہ ایک پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کھانے کے بعد آپ کو محسوس ہو گیا موہ کو پورے موہ کو کلین کرنے کے لیے with liquid solution اچھا ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مزید تڑکہ لگانے کے لیے جب آپ نے اچھی طرح کلیننگ کی ہوئی ہے اور دانت آپ کے ساف ہیں تو پھر اسمیل کو اور جراسیل کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ماؤت واش کریں آپ کے لیے ماؤت واش کریں آپ کے لیے ماؤت واش کریں جو بھی آپ کی لوکموم وارٹ سے کلی جب آپ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں اس میں ہلکا سا گر آپ ماؤت واش یا ایوین ہلکی سی آپ گلیسرین کے ڈروپس بھی ملا دیں تو بھی آپ کے موہ میں بڑی اچھی یہ بھی میں آپ کے لیے اچھی رہی گی وہ کہتے ہیں کہ اگر ناچرل تھوک میں کمی ہو جائے یا اگر آپ کا ڈرائی ماؤت کی شکایت ہو تو آپ برو گلیسرین جو ہے نا اس کے ڈروپس موہ میں ڈالتے ہیں کر سکتے ہیں انٹی کولینرجک ماؤت واشز بھی میں پریسکرائب کرتا ہوں خود کمپاؤنڈ کرتا ہوں میں بنواتا ہوں اور اور اس سے بہت فرق پڑتا ہے اگر کسی کا تھوک بہت کم بن رہا ہے زیرو سٹیمیا ہے اس کو تو اس کا ایک بہت علاج ہے اس کو آپ کوئی زی نہ لیں کیونکہ اس کے لیے آپ کی اورل ہائیجین بہت متاثر ہو سکتا ہے ضروری ہو جائے اچھا اچھا یہ مجھے کوئی میسج جو آپ دینا چاہیں خاص طور پہمانے ناظرین کیونکہ مارے پروگرام کا وقت تخت اتام کی قریب ہے میسج یہی ہے کہ اپنے دانتوں کا بہت خیال رکھیں کیونکہ اچھی دانت آپ کی اچھی صحت کی علامت ہے اور جو پروگرامز میں باتیں ہوتی ہیں اس کو ایک ناؤلیج ضرور کیا کریں کیونکہ یہ ہم لوگ اور آپ جب ٹائم نکال کر اپنے دیکھنے والوں کے لیے پروگرام کرتے ہیں تو یہ بھی پورا پروگرام ہی ایک میسج ہوتا ہے مگر میں کنکلوڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے پروگرام وہ ضرور اس کو ایک ناؤلیج کریں اور ڈینٹسٹ کے پاس لازمی وزٹ کریں اوور آل چیک اپ کے لیے کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہوتی آپ لائل مہتے ہیں جو ڈینٹسٹ آپ کو بتاتا ہے اس لیے ضرور وزٹ کریں اور ایک اور میسج جیسے میں نے دے دیا ہے آپ کے پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی میری کلینک اگر آئے گا تو کسی بھی ٹریٹمنٹ پہ ہی ویل گیٹ اگر ڈسکاونٹ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تر شریف لائے ناظرین آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر کاشف جمال مشور معروف ڈینٹسٹ موجود تھے ہم بات کرتے رہے ہیں اورل ہائیجین کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام میڈی کیم ڈینٹل کریم اور میڈی کیم پروٹیک کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان رائزن شای پاکستان